اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ میں قدید چارک اکبر پھر آپ کی خدمت بے حاضر تھوڑا سا ڈیزی تھوڑا سا تھکا ہوا سید تھوڑی سی ناساز ہے اور سید ناساز ہوتے ہوتے ساتھ میں اب کیا ہے اب شیفٹ کیے ہیں تو ویدر بھی چینج ہو گیا پورا کلائمیٹ چینج ہو گیا اب ایکلمیٹائز ہونے میں تھوڑا سا ڈائم لگے گا کبورا سے ساؤتھ کے اس نارتھ کے اس کشمیر کے نارتھ اینڈ سے اب ساؤتھ اینڈ میں جب ہم ٹریول کرتے ہیں یا پھر اب رہنے کے لئے آئیں گے تو باڈی میں بہت سارے چینج آتے ہیں اس چینج کو باڈی دیرے دیرے ایکلمیٹائز کر رہی ہے سو فیلنگ ای بیٹ سکھ ایل تھوڑا بیمار ہوں تو چلیں دعاوں میں یاد رکھیں تو بلاگ سٹارٹ کرتے ہیں پہنچیں ہم فرینڈز شوپیاں سے پلواما کا جو ڈسٹنس ہے وہ ٹویلو کلومیٹر ہے ہارلی ٹوانٹی مینٹس لگتے ہیں آپ کو کیگام سے اور تھارٹی مینٹس لگتے ہیں پراپر شوپیاں سے یہاں شوپیاں اینڈ ہو جاتا ہے یہ بلو بورڈ کے پاس اور یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے گبر پورا یہ دوسری ایریا ہے جو پلواما میں پڑتا ہے اور یہ سائٹ پلواما میں ہے اور جہاں سے اب کیگام سے نکلے وہ شوپیاں سائٹ پہ تھی اور یہاں گبر پورا سے ہی اگر آپ تھوڑا آگے جا کے دیکھیں تو آپ کو لیفٹ سائٹ سے جب آپ انٹر کریں گے تو پھر آپ پھر سے واپس ٹینگونی کی ہی پنچائید میں شوپیاں کی پنچائید میں انٹر کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ چیک کریے بڑے بڑے سے گھر ہیں اور سائٹ پہ آپ رائٹ سائٹ پہ چیک کریے کتنا خوبصورت سا گھر ہے تو آرچی ٹیکچر آپ کو پتہ لگ جائے گا بائی روڈ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں یا روڈ والی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو اٹلیس پتہ لگتا ہے ٹرافک کیسا ہے اور ٹرافک سے وہاں کی ڈیولپمنٹ کا پتہ لگتا ہے گھروں کی آرچی ٹیکچر سے آپ کو وہاں کی سٹنڈر آف لیونگ کا پتہ لگتا ہے اور یہ آپ چیک کریے یہ جہاں پہ گاڑی ہے یہاں سے اندر آپ لیفٹ سائٹ سے انٹر کریں گے تو یہاں سے آپ کو واپس شوپیاں کی ہی ٹینگونی پنچائد میں انٹر کریں گے اور یہ چھوٹی سی مارکٹ اسی والی گبر پورا کی حال سے پہلے اور یہاں دونوں سائٹ پہ ایپل سیزن میں تو یہ بہت ہی کراؤڈیڈ ایریا ہوتا ہے ٹرکرز کے لیے یہ ایک ہیون بن جاتا ہے اس ٹائم پہ اور یہاں ایپل بہت ہوتا ہے اور اس کو اس پٹیکلر ایریا کو بولتے ہیں حیال حال شوپیاں حال شادی مرگ بلاک سے یہ بلونگ کرتا ہے اور انفارچونٹلی یہیں پہ ہمارے جتنے بھی کشمیری پندٹس ہیں جو مایگریٹڈ ہیں ان کے گھر ہیں ان کے ریونس ہیں یہاں لیفٹ سائٹ پہ بہت خوبصورت اور ویل منٹینڈ ہمارا ٹیمپلہ اور ان گھروں کو چیک کریے کشمیری مایگریٹ گھر ہیں کچھ رینوویٹ ہیں اور کچھ بہت ہی خستہ حالت میں ہیں آپ زوم کر کے اس کو بیٹر ویو کر سکتے ہیں اگر کہیں پہ یہ ٹھیک سے نہیں ویو ہو رہا تو آپ اس کو اچھے سے دیکھنے کے لیے آپ اس کو زوم کریے حال ہے یہ حال ایریا بولتے ہیں اس کو یہاں سی آر پی ایف کا ایک بڑا سا کیمپ بھی ہے اور یہ کافی سیکیورٹی والا اچھا ایریا ہے اور یہاں اور یہ ہماری بربادی کی بہت سی نشانیاں اور یہی پہ یہ ایک بڑا سا گھر رینوویٹ ہو کر نیا گھر بنا ہوا ہے اسی جگہ جہاں کبھی اس طرح کے خندرات ہوتے تھے تو سیکیورٹی کی وجہ سے آپ کو رائٹ لیفٹ میں کچھ نہیں دکھا سکتے باقی آپ یہ گھر دے چکے تھوڑا سا جب ہم آگے نکلیں گے یہی پر ہے ایک کینسر ہوسپیٹل اور سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ ہیں بہت سارے ہمارے ٹرائبلز جو یہاں پہ اپنے ٹینٹس میں رہتے ہیں اور اس بریج کے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پہ یہ اس کیوٹی ایریا ہے زیادہ تو میں کبھی بھی اس کیوٹی ایریا میں کیمرہ یوز نہیں کرتا ہوں کہ جو چیز نہیں دکھانی سارٹی بسی بسیز یہاں پہ خوب چلتی ہیں اور شوپیاں اور پلواما کے لوگ جتنی بھی گورنمنٹ کی فیسلیٹیز ہیں اس کو اچھے سے اویل کرتے ہیں اور اس ایریا میں جس میں ہم انٹر کرنے جا رہے ہیں اس کو بولتے ہیں نکس اور نکس سے اب پلواما کا ڈیسٹین بچتا ہے صرف سیون کلومیٹر ہم نے اس سے پہلے ہی ہم نے جانا ہے آری حل اور آری حل میں میں ہم سٹے کریں گے تھوڑی دیر کے لیے چائے پییں گے کسی کے گھر میں اور وہاں سے ایکچول میں ہم نے جانا ہے پلواما میں زہا سوری ٹاہاب میں زاسو مولانا صاحب کے گھر میں تو یہ مسجد چیک کر یہ لیفٹ سائٹ پہ اور یہ نکس کی مارکٹ ہے اور یہ ایک بڑی سی پنچائت ہے شادی مرک بلاک کی اور ایپل سیزن میں اس مارکٹ میں بہت ہی رش رہتا ہے اور جب بھی آپ رجوری پنچ سے ٹرائول کرتے ہیں یا کہیں باہر سے کرتے ہیں تو آپ اس ایریا کو آرام سے پہچان سکتے ہیں اور اس کی ایریا کی رائٹ سائٹ پہ یہاں کی مرکزی جامعہ مسجد اور جب ہم ٹرائول کر رہے ہوں تو اس لیے وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ کو کہیں نماز کے لیے جگہ مل جائے تو آپ جا بجا کبھی نہ کبھی آپ کو یہاں نماز پڑھنے کا موقع پکا ملے گا سمرس میں جب آپ ٹرائول کریں گے موگر روڑ پہ اور انٹر کریں گے سیر نگر ٹو اور فرو اور دائیں بائیں کے گھروں کو بھی چیک کر رہی ہے اچھی ڈیولپمنٹ ہے بہت اور یہاں میکمڈائز میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ روڑ کبھی ٹوٹی پھوٹی ہو یہ فلی میکمڈائز روڑ رہتی ہے شوپیاں سے لے کر آپ کو سری نگر تک روڑ کی کوئی پریشانی اور یہاں سے یہ لیفٹ سائیڈ پہ سے وہ روڑ جاتی ہے یہ جاتی ہے شادی مرگ میں اور یا پھر آپ یہ بول سکتے ہو کہ پلواما کے کیلر ایریا میں آراج پورا میں بھی یہاں سے آپ انٹر کر سکتے ہو ڈریکٹ اور یہ بہت لمبی سی روڑ ہے کافی ڈیسٹنس کور کرتی ہے یہ روڑ موسیقی 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 فرنس یہاں سے جیسے ہم نکس کو ختم کرتے ہیں تو یہاں آ جاتی ہے کھمری یہ ایک چوک ہے اور جا بجا یہاں سے آپ جب بھی آئیں گے یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیفٹ سائیڈ سے جب آپ جائیں گے تو جائیں گے پلواما اور یہاں سے ہم نے لینا ہے رائٹ اور جب آپ رائٹ ٹرن لے لیں گے ہارڈلی ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس کے بعد آپ اریحل انٹر کریں گے تو یہ اریحل جو جس سائیڈ پہ ہے یہی سے آپ جاتے ہیں لاسیپورا کی انڈسٹرل ایریا میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے شوپیاں کا انڈسٹرل ایریا کے ساتھ ڈائریکٹ کونیکشن ہے یہ وہ روٹ ہے جہاں سے ہم ڈائریکٹلی شوپیاں کے لوگ بھی ٹریول کر سکتے ہیں کیونکہ اب ایپل کے سیزن میں آپ کو پتا ہے لاسیپورا میں کولڈ سٹورج بہت زیادہ ہیں اور وہاں پہ ایپل کو سٹور کیا جاتا ہے اور یہاں سے جاتے ہوئے یہاں کے گھروں کو بھی آپ دیکھئے جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کو آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا تو کائنلی آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اور یہاں اس بریج پہ آنے کے بعد آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو گھروں کا بھی پتہ لگے گا کس طرح کے گھر ہیں یہاں پہ مسجدیں دو ایک ہی ایریا میں ہیں اور پھر یہاں کے آرچیٹیکچر کا لوگوں کی وہی وی آف لائف کا سٹنڈر آف لیونگ کا تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو پتہ لگ جاتی اور ما شاء اللہ یہ لوگ بہت دیندار اور نمازی ہیں ایکچولی میں 2019 سے ہی پلواما میں اور سوتھ میں ہی میری ڈیوٹیز ہمیشہ رہتی ہیں تو آئی بیٹر نو کے یہ کس طرح کے لوگ ہیں تو یہ لوگ بہت ہی دیندار ہیں اور یہ سامنے آریحل اور جہاں آریحل یہ لوکلر میں لکھا ہے اس کے بیک سائیڈ پہ دیکھئے تو آپ کو مسجد دیکھے گی بڑی سی جامعہ مسجد ہے تو مسافروں کے لیے بہت اچھی جگہ آپ رکھ کے یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بالکل ساتھ میں اگر سامنے آپ نے نوٹ کیا ہو تو پرانا ٹرڈیشنل گھر ہے اور یہ سائیڈ پہ دیکھئے پرانے پرانے سے گھر اور تھوڑی دور کے بعد یہ والا ہمارا ولوگ ابھی چلے گا اور یہ یہاں کی سگنیچر ہے یہ بریج یہ سنگل سا بریج ہے یہاں سے جب ہم موٹ جاتے ہیں تو اگزیکٹلی آریحل کے اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں جہاں سے آپ ٹرینڈز میں سے بھی آپ آسکتے ہیں امام صاحب شوپیاں سے بھی آپ اس سائیڈ پہ آسکتے ہیں اور یہیں پہ آپ مل لیں گے تو آپ دعاوں میں یاد رکھئے ولوگ کانٹینو رہے گا لائک شیئر کرنا نہ بھولئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے